پریز اللہ ٹو اول می ریئر فرینڈز آپ سبھی کو پروبیشو مسیح کے پویتر نام سے میں ایک بار پھر سے سواغت کرتا ہوں آج ہم اس عشاء پر بات کریں گے جو کہ ہماری آتمی کننتی سے جڑا ہوا ہے ہمیں آخر میں کیا کرنا چاہیے جب ہماری پراردھناو کا ہمیں اتر نہ ملے بہت بار ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے میرے ساتھ بھی ہوا ہے جب ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ لو محسوس کیا ہے ہم بہت زیادہ نراش اور اندر سے ٹوٹے ہوئے انبھاؤ کو لے کر چلتے ہیں اس عوستہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہماری پراردھنا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے سنی نہیں جا رہی ان کا اتر نہیں مل رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے ہمارا ریسپونس کیا ہونا چاہیے تو بچنوں سے آج ہم کچھ بات کریں گے سب سے پہلا بچن جو ہم پڑھتے ہیں بچن سہیتہ کے کتاب میں لکھا ہے کہ جب پراردھناو کا اتر نہیں ملتا تب منشع کا من شتھل ہو جاتا ہے شتھل کا مطلب ہوتا ہے نراش یا بیاکو جو کہ ایک obvious سی بات ہے اس میں کچھ بھی abnormal نہیں ہے جب بھی ہماری پراردھنا کو اتر ملے گا ہم خوش ہوں گے motivated ہوں گے اور جب پراردھنا کو اتر نہیں ملے گا تو ہم تھوڑے شتھل اور تھوڑے نیراز ہوں گے یہ ایک natural سی process ہے تو اس عوستہ میں میں نے جیسے بولا کہ ہمارا ریسپونس کیا ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس عوستہ میں وچن کہتا ہے کہ تم میرے ہاتھ کے نیچے بنے رہو تاکہ میں صحیح سمیے پر تمہیں اٹھاؤں جی ہاں جب ہماری پراردھناوں کا اتر نہ ملے تب پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں دینگتہ کے ساتھ وشواس کے ساتھ دھیرج کے ساتھ پربو کے ہاتھوں کے نیچے بنے رہا ہے اور پربو پرامس کر رہا ہے کہ آنے والے سمیے میں ان ڈیو ٹائن جو میں نے سمیے نردھارت کیا ہے اس سمیے میں میں تمہیں ایکزولٹ کروں گا میں تمہارے پراردھنا کا اتر تمہیں دوں گا اسی کے ساتھ بچنا میں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس پرتفی کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے جیسا سبھول دیسک کی کتاب میں لکھا ہے ہر ایک چیز کا ایک سمیے مقرر کیا گیا ہے بائبل ہم یہ بھی بتاتی ہے کہ جب ہم دھہرے رکھنا سیکھتے ہیں پیشنس رکھنا سیکھتے ہیں تو یہ پرفیکشن کو لے کر آتا ہے بائبل میں لکھا ہے کہ دھیرچ کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ وہ تمہیں صد بنائے جس کے دوارہ تمہیں کسی بھی پرکار کی کمی کھٹی یا انکمپلیٹنس نہ رہے پرابو کا وعدہ ہے کہ میں اپنے سمیں میں سب کچھ سندر بنا دوں گا yes word of god says i will make everything beautiful in my due time میں نے آپ کو کہا اس پرتھی کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے ایک سمیں ہے جس میں پرمیشور آج آپ کو آشا بناتے ہوئے اپنے بچن سے کہہ رہے ہیں پرمیشور کا آتما آپ سے کہہ رہے ہیں in due time i will make everything beautiful سب کچھ میں سندر بنا دوں گا وشواس رکھیں پھیرے رکھیں ہمارے اندر ایک living hope ہے ایک glorious hope ہے اور وہ hope ہے کہ ہمارا پرمیشور زندہ پرمیشور ہے وہ سنتا ہے وہ محسوس کرتا ہے وہ بولتا ہے وہ باتچیت کرتا ہے پربو گوچن اس پرکار سے کہتا ہے اس راہیوں کے لئے کہ میں نے تمہارا کراہنا میں نے تمہارا پیڑا میں مجھے پکارنا سنا ہے میں نے تمہارے آنسو دیکھے ہیں پربو کہتے ہیں اس لئے میں آج تمہاری مدد کرنے کے لئے سورک کو فار کر اتر آیا ہوں جب ہماری پرارتنا کا اتر نہ ملے تب ہمیں ایک چیز جو میں پریکٹیکل ہی سوچتا ہوں کہ دوسروں کے پرارتنا بشیور کے لئے ہمیں پرارتنا کرنا شروع کر دینا چاہے جب آپ کو لگ رہا ہے کہ میری پرارتنا کا اتر نہیں مل رہا میں تھک چکا ہوں so it's time better کہ آپ دوسروں کے لئے پرارتنا کرنا شروع کر اور جب آپ دوسروں کے لئے پرارتنا کریں گے جیسا بیبل کہتی گی دوسرے کے لئے پرارتنا کیا کرو تو آپ دیکھیں گے صبحاوک روپ سے ان پرارتنا کا اتر جو بہت سمیہ سے رکے ہوئے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتانا چاہوں گا کہ جب ہماری پرارتنا کا اتر ہمیں نہیں ملتا ہے تو آپ اس بات کو ضرور سمجھیں پرمیشون نے اپنے چت میں آپ کے لئے اس سے بھی بڑھ کر کچھ رکھا ہے کئی بار ہم ماروتی ایٹھ ہنڈریٹ کے لئے روتے ہوں لیکن پرمیشون نہ ہو سکتا ہے اپنے لئے مرسیڈیز رکھی ہو بہت ہم پرمیشون سے نیراس ہونے پرمیشون آپ نے مجھے وہ ڈیل کیوں نہیں ہونے دیا میرا وہ کام چفل کیوں نہیں ہوا میری وہ اکچھا پوری کیوں نہیں ہوئی اور آنے والے دل میں آپ کو ریلائز ہوگا کہ اچھا ہوا پرمیشون کہ آپ نے میری وہ پرارتنا نہیں سنگی اور اس سے بھی کئی گنا ہزار گنا بڑھ کر آپ کو ملائے آپ پاس پریزنٹ اور فیوچر نہیں دیکھ سکتے لیکن پرمیشون دیکھ سکتے وہ جانتا ہے کہ آپ کے لئے آگے چل کر جس چیز کو آپ مانگ رہے ہو سکتا ہے آپ کے لئے وہ نقصان دے تو پرمیشون آپ کو ہمیشہ اچھی اور بھلی چیزیں ہی دینا چاہتا ہے جو کی سمیے کے ساتھ اپنے آپ آپ کے جیون میں ایڈ آن ہوتی رہی گی آپ وشواس میں رہیں دھیر رکھیں بائیبل میں لکھا ہے کہ جو پرمیشون سے پریم کرتے ان کے لئے ہر ایک بات مل کر انت میں بھلائی ہی خود بن کرتے پربو کا وچن کہتا ہے کہ انت میں میں تیری آشا ضرور پوری کروں گا بائیبل میں لکھا ہے کہ میں نے نہ کہا تھا کہ یادی تو انت تک وشواس رکھے گی تو میری مہمہ کو دیکھے گی بائیبل میں کہتا ہے پران دینے تک وشواس یوگر ہے کی پرمیشون تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے ہماری آشا ہوتی ہے جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں جیسے ہی کسی کے پرانٹ چھوٹ جاتے ہیں ساری آشائیں ساری امیدیں ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا پرمیشون مردوں کو بھی جلانے والا پرمیشون ہے اس کی سامرت مردیو کے بعد بھی کارے کرتی ہے وہ آپ کو زندہ کرنے کی آپ کو ریوائیب کرنے کی آپ کو ریزرکٹ کرنے کی اور آپ کے ہر ایک چیز کو ریسٹور کرنے کی سامرت رکھتا ہے کئی بار جب ہمارے پرانٹنوں کا اترہ میں نہیں ملتا تو سیمپل سی ایک بات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ پرمیشون آپ کو اپنے انگرہ پر ڈیپینڈنٹ ہونا سکھا رہے ہیں جیسے کہ یہ پولوس کہتا ہے کہ میں نے تین بار پرانٹنے کریں اور تینوں ہی بار پرپورے میں سے جواب دیا کہ میرا انگرہ تیرے لیے کافی ہے کیونکہ ہم جب نربل ہوتے ہیں تب پرمیشون کی سامرت ہم میں کاری کرتے ہیں بچن کہتا ہے جب ہم نربل ہوتے ہیں ایکچلی میں ہم اس وقت اور زیادہ پاورفل ہوتے ہیں کیونکہ اس سمیں پرمیشون کی سامرت ہمارے نربلتاؤں میں ہمارے ساتھ کاری کرتی ہیں پربو کا وچن کہتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے من والوں کے سمیپ رہتا ہوں پیسہ ہوا من ٹوٹا ہوا من پرمیشون کو گھرہنی یوں گی ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک دھنیا آشا ہے آپ کے پاس سب سے اچھی چیز جو ہے وہ ہے جوائے آف سالویشون پرمیشون کا وچن کہتا ہے کہ جو آج وشواس میں کہیں ڈگمکا رہے ہیں وشواس کی راہ میں چلنا ان کے لئے مشکل ہو گیا آپ ایسے لوگوں کو اس وچن کو ضرور پھیجیں پرمیشون ان سے آج بات کرنا چاہتے ہیں آپ نے اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ ضرور کریں اور پرمیشون کے راجی کو آپ بڑھائیں آپ کے صحیحوں کے لئے آپ کے پریم کے لئے دھنیاواد سب کچھ ہے مسیح کی پریز گارڈ